ایک صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی گھر کے لیے پیسوں کی اشت ضرورت تھی بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی تو وہ لوگ وہ بہت کوشش کی سوال کر نہیں سکتا تھا مانگنے کا مزاج تھا نہیں یہ نفل بتا دیا اس کو کہ یہ نفل پڑھا اللہ سے مانگ یہ نفل پڑھا اللہ سے مانگ پڑھتا رہا روتا رہا دو رکعت نماز نفل اس کے بعد تین دفع صورت یاسین پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتا رہا مانگتا رہا پڑھتا رہا روزانہ پڑھیں صبح شام پڑھیں روزانہ پڑھیں پڑھ یقین سے پڑھیں توجہ سے قدرت کا نظام دیکھیں کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کے نا بھائی نے کبوتر رکھے ہوئے تھے کبوتر رکھے ہوئے تھے وہ کبوتر بھی رکھتا تھا خیال بھی نہیں رکھتا تھا یہ بچارہ ان کو دانہ ڈالتا تھا کہہ رہا ہے معصوم ہیں بے زبان ہیں میرے ایک گمان ہے کبوتروں کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوئی بے زبان کی دعائیں ساتھ ہی اور کبوتر پالے کبھی نہ وہ تو اس نے بھائی نے پالے تھے اور وہ ترس کھا کے ان پہ دانہ بھائی نے تو کبوتر کوئی شور سنا اس نے کبوتروں کا شور سنا تو کبوتروں کا جو ہے وہ چبوترہ بہت اونچاچ بنا ہوا تھا اوپر اس کا ڈربہ جالیوالا تو وہاں بلی کا جانا گمان نہیں تھا وہ بھاگا کے شاید کوئی بلی ہے کیا ہے اندر گیا تو اندر ایک بہت بڑا شاہین تھا جو کبوتروں پہ چھپٹ رہا تھا کہیں سے اڑتا وہ آیا اونچا دیکھا کبوتر ہیں اس نے کا شکار ہے کچھ اس نے زخمی بھی کر دیئے تھے مار بھی دیئے تھے اس نے جا کے کیا کیا وہ دروازہ تو کھلا ہوا ہوتا تھا کبوتر اڑتے تھے اور پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے بلی کا وہاں جانے کا گمانی نہیں تھا اس نے وہ بند کرتی اب بند کر کے اب کینے لگا اس کو نکالوں کیسے ایک دوست تھا اس کو بلا کے لیا وہ شکاری تھا اس نے دیکھا اس نے کہا وہ تو لاکھ روگے کی چیز ہے کہاں سے آئی ایسے آگئے کہا تیری تو قسمت ہے اب اس پہ کسی طرح کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے چادر ڈال کے اس کو بے بس کیا اور بڑا سا پنجرہ بنایا اور پھر اس کو اس پنجرے میں منتقل کیا اور پھر اس کے گاہ تلاش کیا یہ بات ہے کوئی غالباً تیس بتیس سال پرانی اس طور میں وہ سات لاکھ کا بکا تھا سات لاکھ کا بکا تھا اور اس کو ضرورت تھی ڈیڑھ لاکھ کی نفل حاجت کے اور صورت یاسین پڑھتا رہا یقین سے اور اس کا کام بن گیا یہ ایک زمین بات سامنے میں یاد آئی تو میں نے عرش کیا آپ کو سنا دوں محبت شروع یہ ڈیلی ڈی ڈی ڈی